بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ ان دونوں ٹیموں کا کمپیرزن راپس میں کرتے ہیں تو اس میں ریکارڈز کے مطابق پشاور ظلمی کو بہت زیادہ ایج حاصل ہے پشاور ظلمی اور کراچی کینز کے بیٹ میں اب تک پندرہ میچ کھیلے جا چکی ہیں جس میں سے دس میچوں پشاور ظلمی دی چکی ہیں جبکہ پانچ میچز کی فتح جو ہے وہ کراچی کے حصے میں آئی ہے لیکن اس کے باوجود آج کے میچ میں جو پندرہ ہیں کرکٹ کے وہ کچھ اور ہی دیکھ رہے ہیں دونوں ٹیمیں کمزور ہیں اور اس کمزوری کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کراچی میں محمد آمد جو ہیں وہ فٹ نہیں ہو سکے اور وہ پی ایسل سے بلکل آؤٹ ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور بری خبر یہ ہے کہ محمد علیہ آس جو ہیں وہ جو کراچی کینز کے ایک اچھے بولرز تھے وہ بھی آنفٹ ہو گئے ہیں اور وہ بھی پی ایسل سیون سے رول آؤٹ ہو گئے ہیں تو ان دو بڑے بولرز کی غیر موجودگی میں بابا رازم کو زیادہ مسائل کا سامنا ہے اور درسی طرف پشابر کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر بھی کچھ مسائل ہیں لیکن مقابلہ جو ہے وہ کانٹے دار ہوگا اس سے پہلے کہ ہم اس کی میچ کی پرڈکشن کریں تو میں آپ کو کراچی کے حوالے سے کچھ بات بتانا چاہتا ہوں کراچی پیچ کے حوالے سے تو کراچی پیچ میں 2019 میں سب سے زیادہ رنز جہوں اسلامباد یونائٹڈ نے بنائے تھے اور وہ رنز تھے 238 اور 3 ان کے آؤٹ تھے اور یہاں پر اس پیچ پر سب سے ٹاپ سکور اور جہاں وہ بابر آزم ہیں جنہوں نے تقریباً کوئی سات سو سولہ میچ کھیل کر سات سو چوالیس رنز بنائے ہیں جس میں آٹھ نش سینچریوں بھی ہیں انفرادی طور پر جو ہے وہ کینران ڈلپورڈ ہیں جنہوں نے یہاں پر ایک سینچری بنائی تھی 117 رنز بنائے تھے اور اس کے بعد بڑی شراکت جو ہے وہ بھی شدجیل خان اور بابر آزم کے درمیان لگی ہوئی ہے یہ 2021 میں اسلامباد کے خلاف پارٹنرشپ لگی تھی 176 رنز کی کراچی کے محمد حسنین نے یہاں پر سب سے زیادہ وکٹیں لے رکھی ہیں انہوں نے 21 وکٹیں لے ہیں بدقسمتی سے ابھی خبر آئی رہے کہ حسنین کو جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے ان کے بالنگ ایکشن کو انلیگل کرا دیا گیا ہے جو کہ کوئٹرگ لیڈیٹرز کے لیے ایک بہت بری خبر ہے